اسلام علیکم دوستوں میں ہوں نعمد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمد اللہ نیٹ پرک اسلامی کسیٹو چینل اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو لال بٹم کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریز کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہوتے ہیں جبریل سے پوچھا حضرت سرطان بکران نے جبریل تمہاری عمر کیا ہے جبریل نے یہ کہا وہ کہا اور وہ برورانی ستاہ وہاں تک تو سب سننے ہیں اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جبریل نے ایک سوال کا جواب دیا رسول اللہ میری عمر مجھے معلوم نہیں ستر ہزار سال کے بعد میں نے ایک آسمان پہ ستارہ دیکھا کہ وہ ستہ ہزار سال کے بعد چمکتا تھا میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا یہاں تک تو علماء بیان کرتی ہے اب اس سے آگے بھی تو سوال ہے کہ بہتر ہزار سال تک وہ ستارہ پھر چھپکے رہتا کہاں تھا آگے سوال جی جناب ستر ہزار سال کے بعد نکلتا تھا تو ستر ہزار سال تک وہ ستارہ پھر کہاں قائب رہتا تھا ایک سوال قائم ہوتا ہے چونی چونہ یہاں وہاں کہاں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے چونی چونہ پہ اتوالہ حضرت نے بہت اشار بھی کہا ہے چونی لو چونہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے جلسہ گاہ ہو وقت ہو جیسے کہ بارہ بجے بجے بیٹھ لیا جائے چار پاچ بجے رات تک گھتگو ہو تو سارے پہلوں پر گھتگو ہو کہ 70 ہزار سال تک وہ ستارہ رہتا کہا تھا آشمان تو تھانی زمین تو تھی نہیں لہ تو تھانی کلم تو تھانی ارش تو تھانی پرزی تو تھانی زمین نہیں مکی نہیں مگا نہیں لہ نہیں کلم نہیں ارش نہیں پرقی نہیں پھر وہ ستر ہزار سال تک ترہتا کہا تھا ایک سوال قائم ہوتے بڑا اہل سوا یہاں تک تو بہت قریب سے آپ کے ذہن میں بات آتی ہے آگے سن لیے کہہ دیئے سبحان اللہ اس کے طرف دو تین مفسرین نے بڑا لدیب اشارہ کیا بڑا لدیب اشارہ اور میں ان مفسرین کے قلم کی روشنائی کو اپنے آخوں سے لگانا چاہتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ جب رب نے اپنے نور سے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا دوسرا کوئی نہیں عرش نہیں ہے لہو نہیں ہے قلم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ خدا کا نور ہے بولو بولو جلی بولو مصطفیٰ کا نور یہ خدا کا نور یہ مصطفیٰ کا نور اب وہاں لہو نہیں قلم نہیں عرش نہیں کرسی نہیں اللہ اکبر جب نور خدا سے نور مصطفیٰ پیدا ہوا خدا نے پیدا کیا اپنے قدرت کے کاملہ سے با سمجھ گا رہی اور پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے جب پیدا کیا اپنے محبوب کے نور کو تو اس نور نے خدا کے نور کو دیکھا نبی کے نور نے خدا کے نور کو دیکھا اور نور خدا دیکھتے ہی فرت عقیدت میں فرت محبت میں مصطفیٰ کا نور مچل گیا اور مصطفیٰ کا نور مچل گیا تواف پہ خدا کا نور کرنے لگا تواف پہ خدا کا نور کرنے لگا اور وہ نور ستر ہزار سال تک ایک تواف ستر ہزار سال تک ایک تواف اور یہ تواف کا چکر پورا کرتے ہی جب چکر نورِ خدا کا نورِ مصطفیٰ لگا چکا ہوتا تو فرق تے حقیقتوں محفت میں وہ نور جو مصطفیٰ کا نور تھا سجدہ ریز ہو جاتا اور سجدہ ریز ہونے کی وجہ تھے پھر ستر ہزار کال تک نہ جبریل کو نہ میکائی کو نہ اسلافیل کو نہ کسی مخلوق کو جو رب نے پہلے بنایا تھا یہ دیت پاتا وہ ستر ہزار کا ایک سجدہ ستر ہزار سال کا ایک سجدہ اور ستر ہزار سال کا ہی ایک تمام تو پتا چلا کہ وہ نورِ مصطفیٰ ستر ہزار سال تک جو پردے خفا میں ہوتا تو کہیں چھوپا نہیں ہوتا اپنے رب کے نور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا مصطفیٰ نے کہا اے جبریل جانتے نہیں وہ نور میرا تھا اور میں سجدہ میں ہوتا تو ہم دیکھتے کہا یہاں جو بنابری کے دعویٰ پیش کرتے ہیں تمہاری عمر تو سو سال پچاس سال مصطفیٰ ہی اور یہاں تو ایک سجدہ ہی اور ایک تواب یہ ہی اور یہاں جبریل نے دیکھا 72000 مرتبے کالکولیشن کرنے والے کالکولیٹر بھی خیل ہو جائے گا مانس مجھ بھی ہیاری کیا ہے مانس مجھ بھی ہیاری ہے مانس مجھ بھی ہیاری ہے مجھے افسوس ہے کیونکہ ہم بھی کچھ ڈشٹب ہو کے آئے سب لوگوں کو وہاں بنا لیجئے یہ کام کی جائد گاہ میں تمام حضرہ تشریف لائے اور انشاءاللہ آج وہاں خواب پکے کمبل طور پر آج گفتگو ہوگی اور جناب ان لوگوں کو بھی خوششی میں دعوت کر دیجئے میں کھالوں گا کہ پیٹرول پھول ہوگا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ استفرال اللہ وآخر و دوانہ اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت